تبدیلی آنے رہی انصاف اور کاف لیگ کے ووٹوں کی تعداد 186 تھی جبکن ان لیگ کو 162 میں سے 147 ووٹ ملے جو بہت حاصل کی ایک کمری پر رہی زنا ہے انہوں کو جوائی کمری بیٹی بھرٹی نے دو سو ایک موٹ لائے بنجاب میں نور لیگ پہلے امتحان میں ناکام کپتان کے لیے میدان صاحب سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کی سیٹیں اپنے نام کر لیں چہدری پرویز علاہی 208 ووٹ لے کر پنجاب اسمبلی کے سپیکر منتخب نون لیگ کے اقبال گجر صرف 147 ووٹ لے کر شکست سے دو چار پی ٹی آئی کے دوست مزاری 187 ووٹ لے کر ڈیپٹی سپیکر بن گئے نون لیگ کے وارث کلو 169 ووٹ لے سکے ہمارے لوگ کدھر گئے ڈھونڈو لیگی قیادت کو ٹینشن پڑ گئی حمزہ شہباز کا انکوائری کا ہوکہ مخاجہ ساد رفیق کو باغی ارکان کو جھونڈنے کا میشن سانف دیا الیکشن میں مبینہ داندی پر نون لیگ کا وائٹ پیپر شائع کرنے کا اعلان حمزہ شہباز کہتے ہیں سپیکر کی الیکشن میں ہمارے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالا گیا نون لیگ کے کارکنان کو جہاز پر بنی گالا کی یاترہ کروائی گئی اگر ہارس پریڈنگ نہ رکی تو اسمبلی کو نہیں چلنے دیں گے اپنا مقادمہ جمہوری انداز میں لڑیں گے بیکل سپارٹی کے دو جیالے باقی نکلے پنجاب اسمبلی میں پیپی پی کے ساتھ میں سے دو ارکان نے قیادت سے بغاوت کی پیپی پی پارلیمنٹیریز کے جنرل سیکرٹری فرہت اللہ بابر نے شوکوز نوٹس جاری کیا ذرائع قیادت کے فیصلے کے خلاف جانے والے ایم پی ایز نبیر رئیس اور غزنفر سے جواب طلب سپیکر کے بعد اپنی سپیکر بھی ہمارا نون لیگ سے پنجاب چھن گیا حکمت سے باہر رہنے والے اپوزیشن نہیں کر سکتے نون لیگ کا بورٹ بینک سب میں دیکھ لیا وزیر اعلیٰ پنجاب کے نام کا اعلان عمران خان خود کریں گے رہنما پی ٹی آئی عبدالعلم خان کی میڈیا سے گفتر ہو چہدی پرویز الہی کی حلف برداری اور خطاب کے دوران شدید ہنگام آرائی پنجاب اسمبلی کا ایوان مچھلی منڈی بنا رہا لیگی اراکین نواز شریف کی تصاویر اٹھا کر گو سپیکر گو کے نارے نگاتے رہے ایوان کے باہر پرویز الہی کے حق میں نارے بازی جمہوری طریقے سے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب ہوا ہم نے نون لیگ کی خواہشات پر پانی پھیر دیا نون لیگ والے اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں عوام کے مفاد کے لیے اچھے فیصلے کریں گے سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی کی میڈیا سے گفتر ہو نئے پاکستان میں ہارس ٹریڈنگ کی صدائیں پی ٹی آئی نے ہمارے چھابے میں ہاتھ مارا وفاق کی طرح پنجاب میں بھی ہارس ٹریڈنگ کی گئی جہاز اور ایٹی ایم مشینوں کے ذریعے کارپنان کو خریدا گیا تحریک انصاف نے نئے پاکستان کی تحریب و نیاد رکھی ہے خاجہ سعاد رفیق کی میڈیا سے گفتر ہو اداروں کو تباہوں پر بات کر دیا گیا شہباز شریف گھنٹا گھر بنے رہے ان کے سابزادے انہیں آج یہ پنجاب اسمبلی میں لے آیا ہے اپوزیشن بیڈر کے طور پر خاجہ سعاد رفیق کے سیلیر سیاسی کارپنان کا اور لیڈر آف دی اپوزیشن ان کا حق تھا پی ٹی آئی پنجاب میں اپوزیشن کا مقابلہ عوامی خدمت سے کرے گی ہم میمبرانے پنجاب اسمبلی کو فانڈز نہیں دیں گے لوکل گورنمنٹ کے ذریعے ترقیاتی کام کروائیں گے نون لیگ نے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن بینچوں کا انتخاب کر کے شخص تسلیم کر لی میاں محمود الرشید کا خاجہ سعاد رفیق کے بیان پر رد عمل عامدن سے زائد اساس اجاد کا معاملہ سابق وزیراعظم چودری شجاعت حسین کی نیب میں پیش ہی نیب حکم کی ڈیڑھ گھنٹے تک پوچ گیج چودری پرویز الہی لازمی شرکت کے باعث نیب میں پیش نہ ہوئے گرفتار آہد خان چیمہ جیل میں بیمار پڑ گئے جیل ڈاکٹر کی آہد چیمہ کو فوری اسپیدار منتقل کرنے کی سفارش اعتصاب عدالت میں بھی درخواست جمع کروا دی جائی انسانیت سوز واقعہ گجرپورا میں ڈکیتی کے دوران بتیس سالہ خاتون سے زیادتی تین ڈاکو نقدی اور مورسائیکل لے کر قرار تحال مقدمہ درج نہ ہو سکا ڈی آئی جو آپریشنز کا واقعہ کا نوٹس متاثرہ خاندان کو انصاف ملے گا شہزاد اکبر کی یقین دہانی ڈالفن سکوارڈ پیرو سمیت دیگر پولیس فورسز ناکام ڈاکو بے لگان ڈکیتی کی وارداتوں میں خوفناک حد تک اضافہ نشتر قولونی میں ڈاکو شہری سے سات لاکھ روپے لوٹ کر فرار ایک ہفتے بعد بھی ملزم گرفتار نہ ہو سکے گوال منڈی میں ڈاکو موامر خاتون سے رقم چھین کر رفو چکر وارداتوں کی سیسٹی وی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کرنی گلشن راوی میں ایٹی ایم مشین پر شہری سے پیسے لوٹنے والا ملزم گرفتار شفیق آباد میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے مقامی عدالت کا ملازم قتل لواہ کنکار راوی روڈ پر اعتجاز ٹرافک کا نظام متاثر رہا گاڑیوں کی لائنیں لگی رہی پولیس وقام کی ملزم گرفتار کرنے کی یقین دہانی پر مظاہرین منتشک پانچ من پسند کمپنیوں پر لڈی اے کی نوازشات پانچ سالہ دور حکومت میں پانچ کمپنیوں کو ترقیاتی فنڈز کا نوے فیصد حصہ دیا گیا پانچ کمپنیوں کو اناسی عرب پچھتر کروڑ ستائیس لاکھ تیرہ ہزار روپے کے ٹھیکے دیئے گئے عزیز بٹی زون میں صفائی کے ناقص انتظامات بلدیاتی نمائندے البیراک افسران کے خلاف ہٹ پڑے اگلاس میں بدمزگی ڈیپٹی میر نے مداخلت کر کے معاملہ سلجھایا مسائل کے حل کے لیے مہانہ اگلاس بلانے پر اتفاق ازادی کی قدر کپس میں پر مارتے پارندے سے پوچھئے جس کی ازادی محض پچاس روپے کے اویس بازار میں فروک کی جاتی ہے ازادی کی قدر کشمیر کی جھیل میں تیرتی لاشوں سے پوچھئے اور کشمیر کے ان باسیوں سے پوچھئے جن کو ان کی بینائی سے محروم کر دیا گیا سہنی دھردی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے کا انوان نظریہ پاکستان پرس میں تقریری مقابلے پنجاب بروپ آکھ کالیجز کی طالبہ محنوب نے دوسری پوزیشن اپنے نام کر لی پنجاب پوریس میں کانسٹیبل کی بھرتیوں کا شیڈیول جاری درخواست قوم کی سکروٹنی کا عمل آج مکمل ہوگا امیدواروں کا فیزیکل تیسٹ اور دور 28 اگست کو ہوگی پی آئیے کے انتظامی عدو پر تقرر رتبات لے پی آئیے نے نگیر حیات کو چیف سپیشل پروجیکٹس تائیونات کر دیا نگیر حیات اس سے قابل چیف فائننشل آفیسر کے عدو پر تائیونات تھے جنرل مینجر بجٹ اسد ابباس آرجی طور پر چیف فائننشل آفیسر مقرر پاکستان ٹینس ٹیم ایشن گیمز میں شرکت کے لیے انڈونیشیا روانہ مرد و خواتین کھیلاڑیوں کے حمرار ٹیم مینجر خالد رحمانی بٹ بھی انڈونیشیا حق گئے ایشن گیمز میں ٹینس مقابلے انیس آجاستے شروع ہوں گے وزن پندرہ من قیمت سولہ لاکھ سفید اور سرمائی بادل کے ہر طرف چرچے عید قربہ کی آمد آمد مبیشی منڈیوں کی رونکیں اروج پر مبیشیوں کے مہنگے دام گاہکوں کی بیوپاریوں سے ریٹ کم کرنے کی تقرار اور شاندار صاحب کی خدمات کا اعتراف پلاک میں دنیا میڈیا گروپ کے ریپورٹر طاہر بخاری کے اعزاز میں تقریب سجائی گئی سٹریج فلم اور شو بس کی نامور شخصیات کی شرک طاہر بخاری کو کلچرر ایوارڈ سے بھی نوازا گیا میوزریکل پرفارمنس نے تقریب کو چار چاند لگا دیئے